بازار سے بہت سی کمپنیز کی نگٹس آپ کو مل سکتے ہیں لیکن یہ جو نگٹس تیار ہوئی ہیں ان کا کیا ہی بات ہے کیا ہی گہنے بہت ہی سمپل سے انداز میں تیار ہوئی ہیں اور بہت ہی آرام سے ہمیں میں نے تیار کر لیے تو آپ کو مشاہدہ جانتے ہیں آپ ضرورت تیار کرنے گی تو الحمدللہ انجوئے کرتے ہیں اب یہ نگٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز خوشمجید کہتے ہیں آپ نے آج کی ویڈیو میں آج جو ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی بھی تائم کے لیے جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے گرمیاں سردیاں رمضان یا عام دنوں میں بھی جو ہے وہ بہت ہی پسند کی جاتی ہے اور بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے نگٹس آپ نے اکثر کھائی ہوں گے لیکن اتنی آسانے سے یہ تیار ہوتے ہیں آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا ریسپی جو میں آپ چیز کا یقین ہوا کہ یار اتنی آسانے سے یہ تیار ہو جاتی ہیں اور اتنی زیادہ پسند کی جانے میں یہ ایک ریسپی ہے نگٹس کی اور ٹیفن باکس چینل نیم ہے جس سے میں نے یہ ریسپی جو ہے وہ دیکھی دی ریسپی ہے اور نگٹس ایک ایسی ریسپی ہے جو نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی جو ہے وہ بہت پسند ہوتی ہے اور بڑے ہی سار ٹائم میں آپ جو ہوتیار کر سکتے ہیں اس کو یہ بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ انشاءالہ شیئر کرتے ہیں اس کا طریقہ کا ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمجھے یہ بریڈ اور اس کی سائیڈ جو ہم براؤن والی اتار لیں گے چار عدد ہم بریڈ اسنمال کریں گے اس ریسپی کو بنانے کے لیے قوانٹیٹی ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریسپی جو ہے وہ ایکزیک ٹائپ کی بنے اور بریڈ ساز ہم صرف وائٹ والا حصہ استعمال کریں گے براؤن والا حصہ جو ہے وہ اس ریسپی میں استعمال نہیں ہوگا بریڈ کے مزید چھوٹے پیسز کر لیں گے انہیں بلینڈر میں ہم مزید چھوٹا کرنے کے لیے بلینڈ کر لیں گے بسم اللہ بلینڈر میں بریڈ کے اس طرح ہم چورا بنا لیں گے اپنی اس ریسپیوں میں استعمال کرنے کے لیے بریڈ سے چورا بنایا وہ ہمیں کھلے بول میں ڈال لیں گے مشاہ اللہ بہت ہی بہترین قسم کا چورا جو بلینڈر کی مدد سے ہم نے بنا لیے اور ریسپی کے نیکس پروسس ہے ہمارے پاس اسی طرح بلینڈر میں ہم نے چھکن جو ہم نے لیا بولس اس کا کیمہ بنا لیں گے ہم اس ریسپی کے لیے آدھا کلو استعمال کر رہے ہیں ہاف کے دھی ہمارے پاس چھکن ہے اور بلینڈر ہمارا جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے اس لئے ہم دو تین دفعہ میں اس کو بلینڈ کریں گے اور چکن کا کیمہ بنا لیں گے اور سارا چکن جو ہم نے کیمہ کیا وہ بریڈ کرمز جو ہم نے بنایتے ہیں اس میں شامل کھر لیں گے بریڈ کرمز اور چکن کے کیمے کو ہم اچھی طرح میکس کر لیں گے ایک چمچ ہم ادرک لسن کا پیس چامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ سرخ مرچ ایک چاہ کا چمچ کالی مرچ ایک ادد لیمن کا راست چامل کریں گے لیمن کو جائے گا سویا سافت یا وینیگر بھی آپ یہاں پہ استعمال گیا سکتے ہیں تمام مسالہ جات کو ڈالنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے اچھی طرح میکس کر لیں گے سب مسالہ جات اچھی طرح میکس ہو گیا ہے چکن پہ کلمے کے انتر آپ اس کندرٹ ڈالیں گے تھوڑا سا آئل دو کھانے کے چمچ آئل شامل کر لیں گے ایک دفعہ پھر سے میکس کر لیں گے اس میٹیریل کو اپنے آئل میٹیریل کے اندر اچھی طرح میکس ہو گیا ہے نگٹس کے سائز کی مناسبت سے اس سارے میٹیریل کو کٹنگ بورڈ کے اوپر اچھی طرح پھیلا لیں گے نگٹس کا میٹیریل ہم نے اچھا طریقہ سے پھیلا لیا کٹنگ بورڈ کے اوپر اور اب اس کے جو ہیں وہ پیسیز بنا لیتے ہیں پیسیز بنانے سے پہلے اس کا سائیڈوں پر جو اضافی میٹیریل ہے وہ اٹھا لیں گے تاکہ پیسیز ہمارے جو ہیں وہ سارے ایک شیپ کے بنیں جس سائز کے آپ نگٹس بنانا چاہتے ہیں اس سائز میں اب کٹنگ کر لیں گے اس سارے میٹیریل کی نگٹس بنانے میں جو سب سے زیادہ مشکل پیس آتی ہے وہ اس کے پیسیز بنانے میں آتی ہے تو پیسیز بنانے کا یہ بہت طریقہ جو ہے وہ بہت منفرد اور بہت آسان سا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیے تو نگٹس کے الحمدللہ پیسیز ہمارے تیار ہو گئے تو اس لیول پر آپ اگر نگٹس کو سیف کرنا چاہے تو ان نگٹس کو کسی باکس میں رہتے آپ فریز کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم جو آپ فرائے کر کے اس نماغ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ فرائے کریں گے نگٹس کو کوٹنگ کرنے کے لیے ہمیں جو میٹریل تھے اس میں ہمیں ایک ادد انڈ آئی استعمال کریں گے چھٹکی بار نمک اور دو چمچ دودھ انڈے اچھی طرح پھینڈ لیں گے آپ دلائیں گے چولے میں آگ فرائیم پین رکھیں گے آئل ڈالیں گے فرائی پین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اچھی طرح اس کے سائڈوں پر انڈا لگانے کے بعد نیکسٹ سٹپ ہے اسے کرمز میں ڈپ کریں گے اور کرمز اچھی طرح اس کے ہر سائڈ پر لگا لیں گے سب سے پہلے کرمز لگانے کے بعد فرائی پین میں رکھتے دیں گے ماشاءاللہ فرائی ہونا کی خوشبو جو آرہی ہے نگٹس کی بہت ہی مزید آرہ ہے آپ ہی ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کی جائے گا اور ہمیں فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا آپ سے یہ نگٹس کیسے تیار ہوئیں نگٹس تیار کرتے ہوئے ایک بات کا خاص کیا رکھنا ہے کہ فلیم جو ہے وہ بلکل لو ہونا چاہیے نیچے اگر آپ فلیم تیز رکھیں گے تو نگٹس جو ہے اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے جو ہے وہ پچھے رہ دیں گے سائیڈ چینج کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سا کلر آ رہا ہے نگٹس ہمارے جو تیار ہو رہے ہیں اسی طرح سارے نگٹسیں وہ بھی پرائے کر لیں گے نگٹس ہمارے تیار ہو گئے دشل کرتے ہیں ملے سقیل لائے الساللہ میں چارے نگٹس ہمارے تیار ہو گئے سارے کے سارے اور افتار بھی جائے وہ ہو گئے چلتے ہیں sort test کرواتے ہیں نگٹس دو جوا تھے جانے لیٹ ہوں ہمارے کیونکہ ہمارے لائٹ چلی گئے لائٹ کے انتظار کرتے کے پر تھوڑے ہماری ریسیپی لے دو گئے انگوی ہماری چار نگٹس بچے ہیں پاکستانی کے سارے تیار ہیں نگٹس ماشاءاللہ ہمارے بہت زبردست قسم کی تیار ہوئے ہیں زبردست خستہ اور اندر تک جو ہے وہ الحمدللہ پک چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو ہم سے الحمدللہ یہ ریسیپی تو بہت مزے کی تیار ہوئی آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹائی دیجئے گا انشاءاللہ امید ہے کہ اسی ترکیہ کار کو انہی مقداروں کو ذہن میں رکھتے ہیں اس ریسیپی کو آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ضرور اس ریسیپی سے لکھتن دو دوں گے اب باقی سار کو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ان کے جو ویوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ اس ریسیپی حوالے سے سب سے پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں یہ رانا آف صدری صاحب کو ٹیسٹ کریں پروڈبل اور ہمیں بتائیں گے یہ کیسے کیا ہوگی یہ پہلے ہے کیا نگٹس ہیں نگٹس ہوں وہ ایسے ایسے کر سکتے ہیں ایسے ایسے کو چھوڑے ہیں ایسے 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 میں نہیں کھا دیں ماشاءاللہ ایتر نرب خوشیبو بھی بڑے مازے کی ہے بسم اللہ الرحمنہ کیا باہ بہت اللہ یعنی نمک میں حلدی چھلدی جو مسائلہ ڈالے ہیں وہ بلکو برابر ہیں پرفیکٹ ہے کیا بہت ہے تو بہت ہی اچھا اندازہ سا جس سے بھی ہم نے یہ ریسیپی دیکھی ہے تو آپ ہی ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ یہ ضرور انجوائیں گے جیسے اسے میری تاریخ کرنا ہے تو جس کو آپ بنا کے کھلیں گے وہ آپ کی تاریخ کرے گا زیادہ مزد ہے اس میں آرہا ہے جو وہ فریش مسائلہ جو ڈالے گیا ہے ان کا جب وہ زیادہ مزد ہے اور اندر تک پکے ہیں ماشاءاللہ اصد سے ان نگٹس کی اتنی تاریخ شننے کے بات میرے سے تو رہا نہیں جا رہا میں سب سے پہلے ٹیسٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی تاریخ کرنے کے ایک اوار تو بنتا ہے نا ایک اور دے دو نگٹی آرہ میں تو یہ کسی کو بھی نہیں دینے والا یقین مانے کہ اتنی مزددار نگٹس آج تک میں نے نکھائی بھی بہت دار سے بہت سی کمپنیز کی نگٹس آپ کو مل سکتے ہیں لیکن یہ جو نگٹس تیار ہوئی ہیں ان کا کیا ہی بات ہے کیا ہی گہنے بہت ہی سمپل سے انداز میں تیار ہوئی ہیں بہت ہی حرام سے ہمیں میں تیار کر لیں تو آپ تو مشاروکنگ جانتے ہیں آپ ضرورت تیار کریں گے تو الحمدللہ انجائے کرتے ہیں بھائی شوکت آ چھوڑا لیٹ آیا تو یہ بھائی شوکت کو تیسٹ کرواتے ہیں کیا چیز بنا ہی ہے تیسٹ کریں اور بتائیں کیسی بنییا اور کیا بنا اس طرح کی شیف تو بیسے نگٹس کی ہوتی ہے ایسے ہی ہوتی ہے نگٹس ہی ہے جب ہم لوگ باہر ہوتے تھے تو وہاں پہ کھاتے تھے بہت البیگ والوں کی میرے خیال میں کچھ ویور جو ہے ہمارے وہ سعودیہ میں رہتے ہیں یہ در دبائی وغیرہ میں وہاں پہ البیگ والوں کی دکانیں ہوتی ہیں ان کے ہوتل جو ہے وہاں پہ یہ نگٹس ایسے ملتے ہیں خشبو تو ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہے باقی کھا کے ٹیسٹ چیک کرتے ہیں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤٹ کلاس اتنے ہی ہے بات یہ بہت مشکل سے بجائے یہ چاہتی ہی ہے بہت بھی اہت ہی ہے بہت چاہتی ہی ہے یہ بتانا آپ کو باقی بھی سب کو تین تین ہی ملے ابدنے کنے کھای تھے دو دو کیں تھے نگٹس دوپارہ کب بنائے آج پیادے کیسے تھے آج پیادے کیا آپ نے نگٹس پنایا تھے ان سے بخار چاہئے لے کیا بکھار چاہئے لگوں کھا نگٹس نے دے کیا آپ نے نہیں کھانے بغار ہو دیتا ہے بغار ہو دیتا ہے دائی پلے کھائے تھے اس ورہ سے بغار ہو گیا تو الحمدللہ آج جو ہم نے ریسی پی تیار کی سب گھر والوں نے بہت پسند کی اور اگر انشاءاللہ آپ بنا کے دیکھیں گے تو آپ بھی اس ریسی پی کو ضرور انجائے کریں گے آج کی ریسی پی اب تک کی ریسی پیز میں سے سب سے زیادہ بہنگی تھی کیونکہ اس میں مجھے چکن استعمال کرنا پڑا اور کچھ چیزیں مجھے بزار سے لے کیا نہیں پڑی ان سب کا مل ملہ کے جو خرچہ تھا میرا تقریباً بارہ چودہ سو روپے کے قریب ہو گیا تھا البتہ ریسی پیز نے جو ہے وہ پیسے پورے کر دی ہے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے اتنے خرچے سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک یہ اپنا بہت سرا خیار رکھے گا اللہ حافظ